بڑھ کے مار کر خود کو بہدور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنے والا عمران خان قاغذی شیر نکلا خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے بچوں اور خواتین کو ڈھال بنانے پر عمران خان تنقید کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری کے لیے منگل سے لاہور کا زمان پار کھنگاموں اور افرہ تفری کا مرکز بنا ہوا ہے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 18 مارچ کو طلب کر رکھا ہے اور ان کے وارن گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا گرفتاری دینے سے گریز اور لاہور میں پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین نے کہا کہ موجودہ صورتحال دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ بوران بہت بڑھ رہا ہے اور سیاسی تصادق مزید گہرا ہو رہا ہے لاہور میں جو کچھ ہوا یہ اسی کی نشان دہی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صورتحال کو مزید سیاسی تصادق کی جانب لے جا رہے ہیں وہ کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں زاہد حسین کہتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے ساری صورتحال کا الیکشن پر بھی اثر پڑے گا پاور ویکیوم بھی پیدا ہو سکتا ہے اداروں کی ساگ بھی کافی مجروح ہوئی ہے سیاسی تنزیہ کار اور مصنف آسم سجاد اختر موجودہ نظام سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کاغذی شیروں والا کھیل جاری ہے جب آپ عوام کو کچھ دے نہ سکیں تو ایسے تماشے لگاتے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس عوام کے لیے کچھ بھی نہیں عمران خان قائد ہوتے ہوئے گرفتاری سے ڈر رہے ہیں حکمرانی کرنی ہے تو گرفتاریاں تو ہونی ہیں آسم سجاد اختر نے مزید کہا کہ اقتدار سے الگ کیے جانے کے بعد سے عمران خان کا بیانیاں مسلسل بدل رہا ہے دوسری جانب خود کو جمہوریت کے چیمپین کہنے والوں نے دس ماہ میں ملک کی معاشی صورتحال مزید خراب کر دی اشرافیہ کی زندگی آسائشوں سے بھرپور ہے لیکن عوام زلیل ہو رہے ہیں کیا حکومت کا عمران خان کی رہائشگاہ کے اندر اور باہر کارکنوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا درست عمل ہے اس سوال کے جواب میں آسم سجاد کا کہنا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی جمہوریت پسند اپنے سیاسی مخالفین پر ڈنڈا چلانے کی بات نہیں کرے گا ان ہنگاموں میں مرنے والے بے نام افراد کا کوئی ذکر نہیں کرتا تجربہ کار اور ماہر سیاسی امور رسول بخش رئیس نے موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیول ملٹری تناؤ ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اب یہ تصادم اور تناؤ اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے جس طرح سے رگیدہ اور اسے عوام کے سامنے ایکسپوس کیا ہے اس بیانیوں کو پاکستان کی تاریخ میں غیر معمولی مقبولیت ملی ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ بفر گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ابھی اپنا ماضی والا جو در پردہ کردار تھا اسے وہ حال کرنا چاہتی ہے اس لیے انہوں نے تیرہ جماعتوں کا اتحاد بنایا آپ دیکھیں کہ ان جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے سیاسی نعرے ووٹ کو عزت دو وغیرہ سب چھوڑ دیے ہیں تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت الیکشن کرانے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے مریم نواز کے نعرے پہلے اعتصاب پھر الیکشن سے یہی ظاہر ہوتا ہے وزارت دفاع نے بھی الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہ دینے کی بات کی ہے زمان پارک کی صورتحال سے عمران خان کو سیاسی فائدہ ملنے سے متعلق سوال پر زاہد حسین کا کہنا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ موجودہ حکومت کی کارکردگی بھی ہے جو تسلی بخش نظر نہیں آتی انہوں نے جس انداز میں معیشت کو ہنڈل کیا ہے عمران خان اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستان میں ماضی میں بھی ایسے بہران آتے رہے ہیں ایسے حالات میں غیر سیاسی قوتوں کو مداقلت کا موقع ملتا ہے رسول بخش رئیس نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں اب حالات بہت زیادہ مختلف ہیں زیاؤلحق اور پرویز مشرف والا دور واپس نہیں لائے جا سکتا اب گراؤنٹ پر مضاہمت بہت زیادہ ہے کیا عمران خان کو خود کو قانون کے سامنے نہیں پیش کر دینا چاہیے اس سوال پر رسول بخش رئیس کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف اٹھتر مقدمات ہیں جن میں سے اکثر مزہقہ خیز ہیں ان پر قادلان حملہ ہو چکا ہے وہ قانونی طور سے زمانت قبل از گرفتارے لے رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے آسم سجاد آئندہ دنوں میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں دیکھتے ان کا کہنا ہے کہ مرووجہ سیاست میں کوئی تبدیلی ہوتی دکھائی نہیں دیتی حکمرانوں کے آپس کے اس کھیل میں مزید شدت آئے گی ہمارا تو یہاں کے نظام حکمرانی پر سوال ہے پاکستان کی آئی ایم ایف سے ممکنہ ڈیل کے حوالے سے انہوں نے کہا اگر بالفرض آئی ایم ایف تین عرب دے بھی دے تو یہ چھے آٹھ ماہ ہی چل سکیں گے اس کے بعد پھر آپ کو کسی نہ کسی سے ماننا پڑے گا رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ ملک میں جاری سیاسی افراد تفریض سے متعلق سوال کا جواب نگران حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہیے جو اس سب کی ذمہ دار ہے یہ فساد اس وقت تک چلے گا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہاں مقتدرہ آئین اور عوام ہیں یا کوئی اور ہے منتاز دجزیہ کار بینظیر شاہ نے بتایا کہ زمان پارک آپریشن کے سیاسی اثرات بہت نمائیا ہیں اس سے عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوا ہے وہ اپنے کارکنوں کو متحرک رکھ کے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے بیانیے کو پورے میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں بینظیر شاہ سمجھتی ہے کہ زمان پارک آپریشن کی ٹائمنگ درست نہیں تھی کیونکہ زلے شاہ والے واقعے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کارکن پہلے ہی بہت چارٹ تھے اس لیے اس آپریشن کے نتیجے میں غصے سے بپرے ہوئے ان کارکنوں نے پولیس کو پسپا کر کے جورد عمل دیا وہ حکومت سمیت بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا عمران خان کے میڈیا سیل نے ویڈیوز اور تصویروں کے ذریعے سوشل میڈیا پر کہانیاں سنائیں انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں کو بھی متاثر کیا اس سوال کے جواب میں کہ کیا زمان پارک آپریشن پاکستان تحریک انصاف کے ووڈ بینک میں بھی اضافے کا باعث بنا ہے بینظیر شاہ کا کہنے تھا کہ بلکل نہیں ان کے خیال میں الیکشن جیتنے کے عمل میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں پارٹی کے ووڈ بینک کے علاوہ امیدوار کی مقبولیت اور عوامی رابطہ بھی اہمیت رکھتا ہے ہمارے ہاں برادری سسٹم سے میں کئی فیکٹرز کام کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس نون لکھ کے مقابلے کے لیے سینٹرل پنجاب میں بڑی تعداد میں اچھے امیدوار نہیں ہیں اس لیے بہتر سوشل میڈیا یا اچھی میڈیا کوریج کا اثر تو ہوتا ہے لیکن یہ انتخابات میں کامیابی کا واحد ذریعہ نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا